بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ٹیشو کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ ان کو پوچھ کر لیا ہے اور یہ اس شکل میں ہوتی ہے یہ جب ہم لیتے ہیں ان کو ساف کرنے کے بعد ان کی پیڈنڈیاں یہ ڈنڈی ہے یہ اتار کے اور یہ جو اس کے ساتھ پتے کے ساتھ موٹی موٹی ڈنڈیاں ہم اس کو بھی اتار کے اتار دیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ اس کے اندر موٹا پن نہ آئے تو یہ اس طرح سے ہمارا جو پتہ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس کے لئے ہم نے لیا ہے ڈیڑھ پو بیسن اگر آپ نے ایک گڑی لی ہے ان کی ساتھ آٹھ پتے ہوتے ہیں تو اس کے لئے آدھا پو بیسن کافی ہوتا ہے میرے کیونکہ پتے زیادہ ہیں اس لئے میں نے ڈیڑھ پو بیسن لیا ہے ڈیڑھ چمچ لال مرچ اور ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ زیرہ ایک چائے کا چمچ گرم سالہ اور آدھی چائے کا چمچ اجوین ہے ان سب کو ہم بیسن کے اندر مکس کر کے ہس پہ ضرورت پانی لے کے تو ہم اس کا پتلا سا بیٹر بنائیں گے پتوں پہ لگانے کے لئے یہ بیٹر مکس کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ جو لسن ادرک اور پیاس ہے یہ ساری چیزیں ہم گرینڈر میں گرینڈ کر کے تو مسالے کے لئے ان کو تیار کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے اس کے مسالے جو ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ بیسن کو اس طرح سے مکس کر لیا یہ اتنا زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ پتے کے اوپر سے یہ گرے نہیں تو اب ہم اس طرح سے اس کو پتے پہ لگائیں گے اس کی اُلٹی سائٹ پہ ہم نے لگانے اچھی طرح سے اس کو پریس کر لیں اور اس کے اوپر ہاتھ کی مدد سے اس کو لگاتے جائیں بلکل باریک تیار لگائیں یہ دیکھیں یہ سارے کے اوپر میں نے باریک بیسن لگا لیا ہے اب دوسرا پتہ جو ہے اس کو ہم اس طرح سے اب پہلے نوک اس طرف تھی اب دوبارہ ہم نوک دوسری طرف کریں گے اور اس طرح سے پتہ اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر بیسن لگائیں گے یہ میں نے دو پتوں پہ یہ لگا لیا اب یہ میں تیسرا پتہ بھی اس کی نوک یہ دیکھیں پہلے یہ ادھر تھی اب میں اس کی اس طرح کر رہا ہوں ایک پتے کی نوک اس طرف رکھنی ہے ایک کی اس طرف رکھنی ہے یہ اب ہم اس طرح کریں گے تقریباً چار یا پانچ پتے جو ہیں وہ اناف ہوتے ہیں پکوڑوں کے ذرا اچھے سائز کے لئے تو اب میں اس کے پر بیسن لگاؤں گی اور پھر ہم اس کو فولڈ کریں گے یہ ہم اس طرف سے اس کو تھوڑا سا اس طرح کریں گے پھر اس طرف سے اس کو تھوڑا کریں گے تاکہ اس کی جو ہے پکوڑے کی فینشنگ اچھی آئے یہ دیکھیں یہ ہم نے کر لیا ہے اس کے اوپر ہم ہلکا سا بیسن لگائیں گے اور اس کی ہلکی اسی باریک تیار شروع کریں گے بنانا اس طرح سے دبا دبا کے تاکہ یہ سیٹ رہے اسی طرح سے ہم سارے جو ہیں یہ تیار کر لیں گے پتوں کے جو پیکش یہ ہیں تیار کر کے پھر ہم ان کو سٹیم کریں گے اروی کے پتوں کو ہم نے بیسن لگا کے یہ رول بنا لیئے ہیں اس کے اب ہم ان کو سٹیم کریں گے یہ سٹیم کے لیے میں نے پانی پتیلی میں ڈال دیا ہے یہ دیکھے پکنا شروع ہو گئے یہ تقریبا میں نے تین چار انچ پانی ڈال ہے مقصر یہ ہے کہ اس کو سٹیم کرنا ہے آپ اس کے لیے اس طرح کی بھی جالی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے برطن پر سٹ ہو گئے میرے پاس یہ جالی ہے جو میرے برطن کے مطابق ہے پتیلے کے مطابق اس کو میں نے گریز کر لیا ہے اویل کے ساتھ تو میں اس کے ساتھ اس کو یہ اب میں یہ جو رول بنائے ہیں یہ جہاں سے اس کا جوڑ ہے وہ والا اس کا نیچے کروں گے اور اس کو یہ تینوں کو میں اس کو پر سٹ کر دوں گی آپ دو یہ میرے دو دفع میں ہوں گی کیونکہ ایک ٹائم میرے دو آ رہے ہیں یہ تقریبا میں 20 یا 25 منٹ لیں گے ان کو میں اس سے کور کر دوں گی اور 20-25 منٹ کے لیے اس کو رکھ دوں گی سٹیم ہونے کے لیے یہ دیکھیں ان کو پکتے ہوئے تقریبا 20 سے 25 منٹ ان کو میں نے میڈیم فلیم پر جو ہے اُبلنے کے پانی اُبل رہا ہے اور یہ سٹیم ہو رہا ہے اب ان کا یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے یہ بھی اس کے پکنے کی نشانی ہے اور اس کے اندر تک یہ اب پک چکا ہے یہ دیکھیں سکت ہو گیا ہے اور پھول گیا ہے یہ اب ہم اس کو نکال کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور پھر ہم اس کو کاٹیں گے یہ آسانی سے ہماری نکل ہے اب ہم ان کو تھنڈا کر کے تو پھر ان کو کاٹ کر فرائی کریں گے اب یہ دیکھیں یہ رول تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو درمیانے سائز کے کاٹ لیں گے یہ دیکھیں نہ زیادہ موٹے کاٹیے گا نہ ہی زیادہ باریک ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی ساری لیئرز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اب ہم ان کو اسی سائز کے کاٹ کے تو ان کو فرائی کریں گے اب یہ دیکھیں میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا اتنا ہائیل ڈالیں جس میں آسانی سے یہ فرائی ہو جائیں جتنے آسانی سے اس میں ڈلتے ہیں فرائی کریں پھر ان کو دوبارہ کر لیں جگہ باقی تھوڑی دیر ان کو پڑا رہنے دیں گے پھر تھوڑی دیر بعد ان کی سائز بدلیں گے تاکہ یہ ڈھوٹ جائیں یہ دیکھیں اب یہ فرائی ہو چکے ہیں ان کو بڑی احتیاط سے پلٹی ہی گا کیونکہ ان کی لیئرز نہ کھول جائیں یہ اب سارے اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے پلیٹ میں اور پھر اسی آئیل کے اندر ہم اس کا مسالہ گریوی تیار کر لیں گے شوربہ یا پیوی جو بھی آپ پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں اروی کے پتے یہ فرائی ہو کے تیار ہو چکے ہیں یہ پکوڑے اس کے بان گئے ہیں اگر ہمارے گھر میں تو یہ اس طرح سے پکوڑے بہت پسند کیے جاتے ہیں آپ چاہے ان کو کیچپ کے ساتھ لے سکتے ہیں دہی کی چٹنی بنا کر چائے کے ساتھ آپ لیں یہ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے آپ کے لیے میں آپ اس کا سالن تیار کروں گے جس کے لیے لسن، ادرک اور پیاز کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے یہ ایک کٹوری میں نے دہی لے لیا ہے ایک فول بھراوہ کھانے کا چمچ لال میسٹ پاورڈر ایک چمچ سے تھوڑا سا کم نمک یہ دونوں کھانے والے چمچ ہیں ایک چائے کا چمچ گرم سالہ ایک چائے کا چمچ سوکہ دھنیا پیساوا اور ایک ہی چائے کا چمچ یہ حلدی ہے یہ ساری چیزیں مسالے میں جائیں گی اب ہم اوئل کے اندر یہ ایڈ کریں گے لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے میں نے اوئل کے اندر یہ لسن ادرک اور پیاز کا جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے گھی زیادہ تھا اس لیے میں نے اس کو تھوڑا نکال لیا ہے یہ باقی تھوڑے گھی کے اوئل کے اندر ہم نے یہ چیزیں ڈالیا اب ہم اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے اور اس کے بعد نمک مرچ ایڈ کر کے مسالہ تیار کریں گے یہ دیکھیں یہ مسالہ سارا اچھی طرح لسن ادرک پیازوں میں ڈالا تھا یہ اچھی طرح بھون چکا اس نے اللہ کلر بھی چینج کر لیا تھوڑا اور یہ اس نے گھوڑی پھوڑ دیا ہے اب ہم اس کے اندر جو مسالہ ہیں سارے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو بھونیں گے اس کے بعد دہی ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے اور اس کا مسالہ پیاز کریں گے مسالہ بھون چکا میں نے دہی کے خاص آدھیک دوری پانی بھی شامل کر لیا تھا پھر اس کے اندر جتنا ہم نے شوربہ بنانا ہے اس کے مطابق ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو تقریباً جب پکنا شروع ہو جائے گا پانی اس کو دس یا پندرہ میٹھ ہم اچھی طرح پکائیں گے یہ دیکھیں شوربہ کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ شوربہ بلکل اب ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر یہ جو ہم نے عربی کے پتوں کے پکوڑے بنائے ہیں اب اس میں شامل کریں گے اور صرف اس کو جسٹ پانچ چھ منٹ ہم نے پکانا ہے اس کے بعد یہ سرون کے لیے ریڈی ہیں اگر آپ بلکل اس کا شوربہ نہیں بنانا چاہتے تو آپ بلکل ہلکا سا شوربہ بنا کے تو سوکھے سوکھے جس طرح کے پسند کرتے ہیں آپ اس طرح کے بھی بنا سکتے ہیں یہ ابھی انہوں نے اس کا شوربہ جو ہے یہ چوسیں گے اس طرح یہ شوربہ کام ہو جائے گا تو اب ہم اس کو پانچ سے سات منٹ پکنے کے بعد اس کو سرف کریں گے یہ دیکھیں سارے پکوڑے ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہیں اور آپ اس کو زیادہ مطح لائے گا پرنہ یہ ٹوٹنے کا بھی ڈار ہے ویسے یہ صحیح رہیں گے اب پانچ سے سات منٹ جب یہ اچھی طرح پک جائیں گے تو پھر ہم سرف کریں گے اور ساتھ لیے مرچی اب ہم نے شامل کر دیئے ہیں اور اگر آپ کو نمک یا کوئی چیز اب اس وقت آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز کام لگے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ان کو پانچ سے پانچ چھے منٹ ہو گئے اب ان کو پکتے ہوئے اب میں اس کی آگ بند کر دوں گی اور آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھا ہوں یہ دیکھیں سالن بن کر تیار ہو چکا ہے اور دیکھنے میں تو بہت مزے کا لگ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو کھانے میں بھی پساند آئے گا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پساند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو ٹائم پر مل سکیں شکریہ